سب کچھ کرنا والدین کو یہ الفاظ کبھی بھی نہ بلنا ورنہ تم اجڑ جاؤ گے تباہ و برباد ہو جاؤ گے تمہارے یہ الفاظ ماں باپ کو رونے پر مجبور کر دیں گے اگر تمہاری وجہ سے والدین کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نکلا تو یاد رکھنا وہی ایک آنسو تم میں اور خوشیوں میں دیوار کھڑی کر دے گا آئے میرے کریم نبی نے فرمایا فرمایا والدین کے سامنے اپنے کپڑے بھی مت جھاڑا کرو کہیں کپڑوں کا غبار اور دھول والدین کی تنگی کا باعث نہ بن جائے میرے نبی کے پاس ایک صحابی آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میرا باپ میرا مال خرچ کر لیتا ہے مجھ سے پوشتا تک نہیں اسے کہو کم از کم بیٹے سے پوشتو لیا کرے کہ مال کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا میرے نبی نے فرمایا اس کے باپ کو حاضر کیا جائے جب اس کے باپ کے پاس غلام گیا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تو وہ سمجھ گیا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کر دی جب اسے پتا چلا کہ میرے بیٹے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کیے تو شکایت کا سن کر باپ نے دل میں رنج اور دکھ کی کچھ اشعار پڑے ادھر سے یہ باپ نبی کی خدمت میں پہنچا ادھر سے جبریل امین حاضر ہوئے جبریل نے عرض کی حضور اللہ فرما رہا ہے اس کے باپ کو کہو کہ مقدمے کا فیصلہ بعد میں کریں گے پہلے وہ اشعار سنا جو تُو نے دل ہی دل میں پڑے جب یہ باپ حاضر ہوا تو نبی نے فرمایا کہ آپ کے مقدمے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا پہلے وہ اشعار سناو جو تُم نے آتے ہی دل ہی دل میں پڑے اب یہ اشعار اتنے دردناک تھے کہ جب اشعار ختم ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں ان اشعار کا ترجمہ کچھ یوں تھا بڑا باپ کہنے لگا اے میرے بیٹے جب سے تُو پیدا ہوا تھا ہم نے اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا جب تُو گوت میں تھا میں اس وقت بھی تیرے لیے پریشان تھا اور میں آج بھی تیرے لیے پریشان ہوں تیری ایک مسکراہت دیکھنے کے لیے ہم ساری ساری رات تڑپتے رہتے تھے تُو سوتا تھا ہم تیرے لیے جاگتے تھے تُو روتا تھا ہم تیرے لیے روتے تھے میں سارا سارا دن تیرے لیے خاک چھانتا تھا روزی کماتا تھا دن رات ایک کر کے تیرے لیے روٹی پانی کا انتظام کرتا تھا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے میرے بچے کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے جب تُو بیمار ہوتا تو ہم تیرے لیے تڑپتے رہتے تھے تیرے ایک پہلو بدلنے پر ہم ہزاروں وسونسوں کا شکار ہوتے رہتے تھے اوہ میرے بیٹے تیری بیماری ہماری کمر توڑ دیتی تھی تیری تکلیف ہمیں مار دیتی تھی تڑپا دیتی تھی ہمیں یوں لگتا تھا کہ تُو بیمار نہیں ہوا ہم بھی مار ہوئے پڑیں ہم تیرے سرانے بیٹھ کے ساری ساری رات روتے رہتے تھے کہ کہیں ہمارا بیٹا مر بھی نہ جائے ہمیں ہر پل یہی خطرہ رہتا تھا کہ ہمارے بچے کی جان نہ نکل جائے تیری آہ پر ہماری آہ نکلتی تیری آہ پر ہماری آہ نکلتی بیٹے ہم نے تو تجھے اس طرح پروان چڑھایا ہے میں جوان تھا تو بچہ تھا میں اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا تیری رگوں میں ڈالتا رہا اپنے موں سے روٹی کا ٹکڑا نکالتا رہا نیوالا نکالتا رہا تیرے موں میں ڈالتا رہا میں بڑھاپے کا شکار بنتا گیا تجھ میں جوانی رنگ بھرتی گئی تُو جوان ہوتا گیا مجھ سے بڑھاپا جوانی چھینتا گیا میری ٹانگیں کمزور ہوتی گئی تیری ٹانگیں مضبوط ہوتی گئی میرے ہاتھ کانپنے لگے تیرے ہاتھ مضبوط ہونے لگے سوچتا تھا کہ جیسے میں اس کے لئے دھکے کھاتا ہوں اس کے لئے دعائیں مانگتا ہوں اس کے لئے ترپتا ہوں کبھی تو یہ میرا سہارا بنے گا لیکن بیٹے تیرا لہجہ بدل گیا تیری آنکھ بدل گئی تیری تیور بدل گئی ایک دم مجھے گھور کے دیکھنے لگا تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ تُو مجھے یوں سمجھنے لگا کہ جیسے میں تیرا نوکر ہوں جیسے میں تیرا ذر خریدہ غلام ہوں جب تُو نے مجھے نوکر سمجھا تو میں نے اپنی تیس سالہ زندگی کو جھٹلا دیا ہاں ہاں میں باپ نہیں میں نوکر ہوں میں نوکر تُو سردار میں غلام تُو مالک بیٹے یہ تُو بھول گیا کہ میں نے تجھے کس طرح پالا ہے کس طرح پروان چڑھایا ہے تیرے لئے کتنا جھگا کتنا رویا تُو نے میری راتوں کے تلپنے کو بھلا دیا چل بیٹے آج میں نے اپنی تمام خوشیوں کو دفن کر دیا اپنے سینے میں قبرستان بنا دیا اپنے سینے میں لیکن بیٹے آج تُو میرے ساتھ وہ کر رہا ہے جو کتنا کچھ آکا اپنے نوکر کے ساتھ بھی نہیں کرتا تُو نوکروں کا ساتھ سلوک بھی نہیں کر اگر تُو مجھے بیٹا بن کر نہیں دکھا سکا مجھے باپ کا مقام نہیں دے سکا تُو کم از کم پروسی جتنا مقام تُو دے دیا کر اوہ پروسی بھی پروسی کا حال چل پوچھ لیتا ہے بیٹے کیا میں اتنا گر گیا ہوں کہ تُو مجھے پروسی جتنا بھی نہیں سمجھتا میرے کریم نبی کی آنکھیں چم چم برس رہی کریم آقا کی آنکھیں چم چم برس رہی نبی نے روتے ہوئے فرمایا اے نوجوان اٹھ جا میری مجلس سے اٹھ جا میری مجلس سے آج سے تُو بھی تیرے باپ کا ہے تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے جوانو تم دوستوں کو تو اچھی طرح ملتے ہو باپ کو دیکھ کر مو کیوں پھیر لیتے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والدین کے آگے کبھی بھی کبھی بھول کر کے بھی لفظ اوف تک نہ کہنا والدین کے آگے لفظ اوف کہنا بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے اللہ نے حرام قرار دیا ہے لفظ اوف کہنا ماں کو موت سے ڈر نہیں لگتا اسے ڈر صرف اس بات سے لگتا ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے بچوں کو میرے جیسا پیار کون دے گا اور یہی سوچ اسے دوڑ کے رکھ دیتی ہے اسے اندر سے ختم کر دیتی ہے اسے بڑھا کر دیتی ہے آٹھ سالہ بچے نے ایک دن ماں کو اتنا تنگ کیا کہ ماں بیٹے سے خفا ہو کر ناراض ہو کر تھپڑ مار کر اسے گھر سے باہر نکال دیا کہ تو نافرمان بن گیا ہے کوئی کام نہیں کرتا میری کوئی بات نہیں مانتا میری نافرمانی کر رہا ہے دفع ہو جا یہ کہتے ہوئے ماں نے دھکے دے کر بیٹے کو گھر سے باہر نکال دی بچہ روتے ہوئے جب دروازے سے باہر نکلا تو کچھ سوچتا سوچتا ایک طرف چلنے لگا چلتے چلتے وہ گلی کے آخری کونے تک جا پہنچا کافی دیر وہاں کھڑا ہو کر کچھ سوچتا رہا کچھ سوچتا رہا سوچتے سوچتے بچے نے واپس گھر کی طرف آنا شروع کر دیا کچھ سوچتے سوچتے بچے نے واپس گھر کی طرف آنا شروع کر دیا گھر کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا تھکا ہوا تھا رو بھی کافی دیر سے رہا تھا دروازے سے ٹیک لگائی نیند کا غلبہ آیا وہیں سو گیا کافی دیر کے بعد اس کی والدہ نے کسی کام کے لیے دروازہ کھولا کیا دیکھتی ہے بیٹا گھر کی دہلیس پر سر رکھے دروازے پر سر رکھے سویا ہوا ماں کا غصہ ابھی بھی تھنڈا نہیں ہوا تھا وہ پھر ناراض ہونے لگی کہنے لگی چلا جا یہاں سے دور ہو جا میری نگاہوں سے ماں نے جب دوسری بار ڈانٹا تو بچہ کھڑا ہو گیا کھڑا ہو کر کہنے لگا میجان جب آپ نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا تو میں نے سوچا یہاں سے کہیں دور چلا جاتا ہوں میں بازار میں جا کر بھیک مانگ لوں گا مجھے کچھ نہ کچھ مل جائے گا کسی کے جوتے صاف کر دیا کروں گا کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے گا ماں مجھے کھانا بھی مل جائے گا مجھے کپڑے بھی مل جائیں گے بس یہ سوچتے ہوئے میں واپس چلا آیا بس یہ سوچتے ہوئے واپس چلا آیا کہ مجھے کائنات کی ہر چیز مل جائے گی پر ماں نہیں ملے گی مجھے کائنات کی ہر چیز مل جائے گی ماں جساں پیار نہیں ملے گا مجھے ہر چیز مل جائے گی لیکن آپ جسی خالص محبت نہیں ملے گی امی جان میں اسی دروازے پہ پڑھا رہوں گا میں یہ در چھوڑ کے ہرگز کہیں نہیں جاؤں گا تو مجھے دھکے دے یا مجھے مار میں یہ چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گا ہرگز نہیں جاؤں گا ایک دم ماں کی ممتہ تڑپ اٹھی بچے کو سینے سے لگایا ختم ہو گئی ساری ناراضگیاں ختم ہو گئے سارے غصے ختم ہو گئے سارے غم اے نوجوان کاش کہ تو بھی کریم رب کی چکھٹ پہ چل جاتا جو ایک ماں سے نہیں ستر ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے جا کر کہتا مالک میں تیرا در چھوڑ کے کہیں اور نہیں جاؤں گا میں تیری چکھٹ چھوڑ کے کہیں اور نہیں جاؤں گا میں اس در پہ پڑھا رہوں گا تو مجھے دھکے دے یا تو مجھے مار کیونکہ تیرے در کے سوا اور کوئی در بھی تو نہیں ہے نا تجھے چھوڑ کے جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا اے بندے آجا اس کریم رب کی چکھٹ پر جو ایک ماں سے نہیں ستر ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے